ملک بھر میں ایم ڈی کیت کے امتحانات کا انہی خواد ایک لاکھ سٹھ ہزار سے زائد طلبہ و طالبات امتحانات میں شریک امتحانی مراکز کے اطراف سخت چیکنگ ڈفائی 644 نافذ امتحانی مراکز کے اطراف پانچ سو میٹر حدود میں انٹرنیٹ اور موبائل فان سروس موصل ہے ڈاؤ یونیورسٹی کے باہر حجوم کئی طلبہ امتحانی مراکز میں داخل نہ ہو سکے والدین بچوں کو گیٹ پھلان کر داخل کرنے کی کوشش کرتے رہے والدین کا سن حکومت سے ڈاؤ یونیورسٹی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ سڑک پر بھی گاڑیوں کی قطاریں پارکنگ کی جگہ مختص نہ کی گئی ٹرافک پولیس ٹرافک بحال رکھنے کی کوششوں میں مصروف نیپاپل سے این ایڈی یونیورسٹی تک گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں وزیر آزم شہباز شریف کی امریکہ روانگی سے خبر لندن آب دو روز کے بعد جنرل اسمبلی اجلاس کے لیے امریکہ روانہ ہوں گے وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عالمی رحماؤں سے مسائل اور قیام ام پر بات چیت ہوگی پائیدار ترقی اور موسمیاتی تبدیلی کے امور اجا کر کریں گے اپنا مواقف بھی پیش کریں گے مفدات کی ترجمانی بھی کریں گے عالمی شراکت کی کوششوں سے آگاہ کیا جائے گا جلسوں کے راستے میں رکاوٹیں غیر جمہوری اقدام ہیں مخصوص نشستوں کا معاملہ عدالتی تقسیم اور مبہم فیصلوں سے گھنبیر بنا دیا گیا آئینی ترمیم پارلیمنٹ کا آئینی حق ہے مگر بدنیتی اور چور راستہ جمہوریت کے لیے تباہ کن ہے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ بلوچستان اور سابق فاتح میں حالات کی خرابی میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے وابدہ کی تقسیمکار کمپنیاں ڈسکوز کے نچکاری سے معیشت پر اور بوجھ لے کر آئیں علیہ امین گنڈاپور نے تمام رکاوٹیں عبور کر کے پنجاب اور لاہور گھوم کر چالنج پورا کیا اٹک پار کرنے کی دھمکی دینے والے بزرہ نے چپ سادلی خواجہ اصف لاہور جلسے کا ایک ایک زنگن رہے تھے مزرعالہ اٹک بھی گئے اور پنجاب بھی گھومے مشہر اطلاع قیبر فختونخواہ بیریسٹر سیف کہتے ہیں کمینڈٹ چورو نے علیہ امین گنڈاپور کے پہنچنے سے قبل ہی جلسہ ختم کرا دیا تمام در رکاوٹوں کے باوجود گنڈاپور جلسہ گاہ پہنچے بانی پی ٹی آئی کے لہائی اب کوئی نہیں روک سکتا جے یو آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات جاری پشاور میں دو ہزار سے زائد عراقین صوبائی امیر اور جنرل سیکیٹری کا انتخاب کر رہے ہیں خفیہ بالٹ پیپر کے ذریعے امیدواروں کا چناؤ ادھر مولانا فضل الرحمان کراچی پانچ کا آج رات نو بجے آئی ٹی ایکسپرٹ کی جانت سے منقضہ تقریب سے خطاب کریں گے کراچی میں اہم ملاقاتیں بھی متوقع کل شام چار بجے کراچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے لاہور کے فیکٹوئی ایریا میں خائب نیچ سکول کے پرنسپل کا طلبہ پر تشدد طلبہ کے کندھوں بازوان کا مور اور جسم کے مختلف حصوں پر تشدد کے نشانات طلبہ کے والد نے الزام آیت کیا کہ پرنسپل نے بچوں کو حب سے بیجا میں رکھا پولیس نے والدین کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر دیا ناریکل کرانے کے بعد قانونی کا روائی کی جائے گی جرمن پی سی بی محسن اقوی کا قضافی سٹیڈیم کا دورہ اپگریڈیشن کے کاموں کا جائزہ لیا بریفنگ بھی لی بیسمنٹ کی تعمیر کا کام آخری مراحل میں داخل انکلوجر کے سامنے خندق کی خدائی مکمل جنگلے اتار دیا گئے محسن نقوی نے کہا کہ ہر کام کو ٹائم لائن میں مکمل کریں اپگریڈیشن پراجیکٹ کے حوالے سے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے شائقین کی سہولت کے لیے ڈیجیٹل سکور بورٹ کو مناسب جگہ پر نزد کیا جائے لفٹ کی سہولت بیسمنٹ تک دی جائے گی ٹیمبینز ٹوپی سے قبل سٹیڈیمز اپگریڈیشن پراجیکٹ کی تکمیل یقینی بنای جائے موسیقی